جورہ زلے کی جورہ تحصیل کے اندر گد باگ چینی تھانے شیطر میں چوکھٹا پر جورہ از ڈی ایم پردیپ سنگھ تومر اور خاف کی زمین سے آواز اتکرمن ہٹانے اپنے دل جیسی بی اور پولس لے کر پہنچے تھے لیکن کارواہی کے دوران پتھراب ہو گیا جس میں فائر پرگرڈ اور جیسی بی کے کانچ پوٹ گئے جس کی بعد عملہ لوٹ آیا جورہ از ڈی ایم نے زلے کی پولس اور بھاری دلبل کے ساتھ دوبارہ پہنچے اور وہیں گھٹنا از ڈل پر دوبارہ اتکرمن ہٹانے کی کارواہی شروع کی فلال اتکرمن ہٹایا جارہا ہے جس سے زلے کی پولس ادھکاری سب ہی موجود ہیں وہیں بتایا جارہا ہے کہ پتھراب کے دوران از ڈی ایم کا گنمن بھی گھہل ہو گیا فلال کھٹنا اسطل پر ایڈیشنل ایس پی اربندس سنگھ تھاکور آز ڈی ایم پردیپ سنگھ تومر کئی راجس پر نرکشک اور کئی پٹھواری موقع پر کارواہی میں لگے ہوئے ہیں وہیں جورہ آز ڈی ایم پردیپ سنگھ تومر نے بتایا کہ ہائی کورٹ کے آدیش پر عواز اتکرمن کی کارواہی کی جارہی ہے یہ اوکھف کی زمین تھی کارواہی کے دوران پتھراب کیا گیا جس کے بعد اور پولیس پورٹ سے بلائیا گیا ہے کارواہی جاری ہے دیل لگے گی دیل لگے گی چھوککٹ ٹاؤن صورتا ہو ہے چھوکٹ ٹاؤن صورتا ہوں یہ ہائی کورٹ کے آدیش سے مافی یوکاوبتی جمعی میں گرام آپ کوڑے ہوئی میں آتھر کوئر کر دکھا تھا اسے بہتا نجیز کار موکر تک ہے لوگ سنگھ پترا اگر آجی سچنا ہے کہ ایسا کچھ گئی ایسا ہے کچھ گئی ایسا ہاتھ اوپیاد میں کچھ لوگوں نے پچھاؤ کہتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے پس اوپ دھائی تو ابھی اوپنی کٹھا ہے ابھی چنگ تو سوچتے ہیں کاربہ ہی جانتا ہے کاربہ ہی جانتا ہے کچھ گو خاتی روانے یہاں میں باکسین میں اٹھائی گئے اٹھائی گئے دیکھیں باکسینی چوکٹا کے پاس میں ایک اٹھیک مڑھ ہے جو ماننے اچھے نیال ہے کہ آدیس پر ہی اتھیکرمان اٹھانے کی کاربہ ہی اس کے ساتھ جورا اور سلطان کی ریبینی کا اپلاہوبستر تھا اور احتیاط کے طور پر پولیس بل کو بھی یہاں بلایا گیا اتھیکرمان کا کچھ کاربہ ہی ہو گئی تھی کچھ اتھیکرمان ہٹا لیا گیا تھا پانکسیس اتھیکرمان پر جو ان کے جو پریجن تھے ان کے دورہ بروز بیکس کیا گیا بروز صورت بولو روڑ پر آ کر کے بیٹھ گئے نہیں نہیں کوئی گاڑی بغیرہ نہیں پوٹی ہے اور باقی روڑ انہوں نے جام ضرور کیا تھا پھر سوچنا ملنے پر اور پولیس پورس آ گیا اور انہوں نے سمجھائیز دی تو وہ یہاں سے چلے گئے ابھی ٹریفک سچارو روپ سے چال ہوئے اور اتھیکرمان پر توڑنے کی جو سیس کاربہ ہی ہے وہ ابھی سٹارٹ ہونے والے سے نہیں نہیں کوئی جنہا نہیں سبھی بڑی ہے نورپالیس تھی لوکو اپت کارلے گوالیر کی کاربہ ہی آروپی کا نام شری صدران سنگھ پٹواری ہلکہ نمبر 33 شیارو تحصیل جورا زلہ مرینہ رشوت راشی ڈیمانڈ 20,000 روپے 10,000 روپے لیتے ہوئے پکلا گیا آویدک کی گرام شیارو ستتکرشی بھومی کے فوتی نامانترن اور اندراج درستی کروانے کے ایوج میں آروپی نے 20,000 روپے رشوت کی مانگ دی آروپی نے 10,000 روپے آج آویدک سے لیتے ہوئے شکھا کرانہ سٹور کے سامنے ایم ایس روڈ گرام چھہرہ پر رنگے ہاکو پکلا آروپی کو تھانا جورا لے جا کر لوکو اپت کٹیم گوالیر کے دوارہ کاربہ ہی کی جا رہی ہے ڈی ایس پی راگوینر سنگھ تومر انسپیکٹر رانی لتا نامدیو براج موہن نربریہ انجلی شرما براج موہن نربریہ آدی پندرہ سدسے دل کے دوارہ کاربہ ہی کی جا رہی ہے موہن نربریہ اس لیے پیسے کی بند بند پاس بسکتا دیرتے ہی ہی کی جا رہا تھا تو جس کے بھائی اٹھارہ کھییا تھا پھر وہ بھیکش پندرہہہر کا بھولا پندرہہہ دینے کی دیرتا میں ہم نے دس سائر کی دیرتا وہ دینے کے لئے ہم تیار تو ایک دن گوالیر باؤپیہ پہ بلایا تھا وہاں انہوں نے پیسہ نہیں لیا کہ میرے ساتھ پیرو اور وہاں انہوں نے ساتھ چلے جاتا کیا پٹا آج ایسا ہوا صحیح ہوا کہ لیکن ساسن کانی کے ماردن سلے ہیں آج اس کے جرے سے پہنچا ہے آج کردن دے گامی کہاں کہاں سے ان کو پکڑا ہے اور کیا پاتے ہیں یہ تیزیل کے سامنے پیسہ دیا کتنے پیسے دیئے تھے دس سہار پی بیا تھا جنتا والی گاڑی میں بیٹھ گے گیا تھا چار پہ ہی تھی گاڑی کی چہرہ جا کے اس پر پکڑا ہے جنتا بس سے نی نی چار پہ ہی تھی گاڑی کی سوجی کی اس نے پکڑا گیا تھا وہ یہ فریادی ہے راگو بیل سنگھ نیباسی سیاروک یہ کرسک ہے اور اس نے اپنی جمین کا نامانتر اور دستاویز درستی کے لیے آوے در ملائے اس کام کے لیے جو سیاروک ہلکہ کے پٹواری سوجان سنگھ گرجہ رن کے دوارہ بیس جار روپے بھی مانگ کی گئی اس سکایت کے بعد وہ پندرہ آزار روپے کی بارگنیں ہوئی ہریادی اور پٹواری کے بیچ میں تو پندرہ آزار روپے میں شودہ تیہ ہو گیا آج دس جار روپے رسمت لیتے ہوگا پٹواری پکڑے یہ تحصیل کے سامنے ہریادی سے پیسے لیے تھے اور ایک چار پئی آگے باہن سے ڈیفٹ مانگ کی جو مرہنا طرف جا رہے تھے شودہ پہ ہم لوگوں نے ان کو راؤنڈ اپ کیا ہے اور وہاں انس کے بیگ سے دس جار روپے جو رسمت میں دیئے گئے تھے بج برا مت ابھی ہم جو کانونی پرکریہ ہے اس کے سمبند میں دستاویز دیار کر رہے ہیں راؤنڈ اپور مہاپور ایجاز ڈیبر کے نیترتو میں پریشدوں کی ساتھ چاردہ چوک سے تتیا پارا چوک روڑ چوڑی کرن کی مانگ کو لے کر راجپال وشو بھوشن ہری چندن سے ملاقات کی اس دوران میڈیا سے چرچہ کرتے ہوئے مہاپور نے کہا کہ شاردہ چوک سے تتیا پارا چوڑی کرن کی مانگ کو لے کر پریشدوں کی ساتھ راجپال سے ملاقات کی ہے آج راجپال سے ملاقات کی ہے راجنیتی سے اٹھ کر رائپور کو عبقاس آپ کو بھی سوچنا چاہیے اور سرکار کو اگوت کر آیا آگے راجپال نے اس ماملے کے لیے سرکار کو چٹھی لکھنے کا آسفاشن بھی دیا ہے سرکار اور سوال سے کلیکٹر پروار اگر میں کو فرمک مکھے منتری جی اور مکھے منتری جی سے لے کہ راجے پال تک جی آج پورے ہمارے سبب پتی کے سبھی کے آج وہاں پر ہم لوگ ماننی راجے پال مہدیت ملاقاتی بہت سہستہ سے بہت ترلتہ سے ہماری بات کو لوگ نے سنا ہم نے پورا ان کو یہ بتایا کہ پچھلی سرکار نے ایک سو سیسٹیس پڑ روپا یہاں پر جس کی سکریتی ہو گئی تھی ایک سو سیسٹیس پڑ روپیہ پاس ہو گیا تھا اور چار پڑ روپیہ ٹوکن کے سور پہ بھی سرکار سکڑ کے گئی تھی جس کا بھومی پوجن بھی ہوا گا تھا مگر اس کے بعد بھی ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا ابھی تک کوئی کام کی شروعات نہیں ہوئی ایجنسی چاہے پی ڈابلوٹی کو بنایا گیا تھا مگر پی ڈابلوٹی بھی ابھی تک کوئی کام کو وہاں پر چالو نہیں کی ہے کوئی وہاں پر جتی ویدی نہیں ہے پتہ نہیں یہ سرکار کی کیا منسہ ہے کیا وہ ہے جیسے کتنو کی مندری جی کہتے کہ وہ ہمارے مندری جی بھی ہے انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ jsme ہم ایک ہپتے کے اندر آپ کو اس میں کچھ اپکی کچھ جتی ویدیاں دکھے گی وہ ایک ہپتہ نہیں ہے دو ہپتہ ہو گیا چودہ دن ہو گیا ابھی تک کہ کسی بھی ترکار کی کوئی جتی ویدی دکھائی نہیں دے رہی ہے کوئی بھی فائل مو نہیں ہو رہا ہے کہیں پر بھی کچھ پتہ نہیں چڑھ رہا ہے تو آج ہم لوگ پورے مائی سی میمبر اور سبھا پتی جی آج مانمی راجپال مہدین سے ملکات کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ اس میں دلگت راجمتی سے اٹھ کر رائپور کے وکاس کے لیے آپ کو بھی سوچنا چاہیے سر آپ اس پردیش کے پردیش کے پردیش کے ناتے سر آپ کو سرکار کو اوگت کرنا چاہیے آپ کو سرکار کو بولنا چاہیے کہ جو چوڑی کرن ہے جس میں دو لاکھ لوگ آج بھی فس رہے ہیں آج بھی آکے وہ جو بوٹن لے کے آکے پورا شہر رکھ جا رہا ہے اس کو لے کر آپ کو بھی بولنا چاہیے تو ہم نے راجپال مہدین سے ہم نے نویجن کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں سرکار کو اس کے لیے چھتھی بھی لکھوں گا اور سرکار سے میں اس کے لیے بات بھی کروں گا گراپور سے بڑی خبر ویدھاک دل کی بیٹھک کو لے کر ویدھاک بھاونا گورا کا بیان بیٹھک میں سبھی ویدھاکوں سے چرچا کی گئی ہے مونسون ستر کو لے کر رنیتی تیار کی گئی کئی ویدھاک نئے ہیں جو ویدھان سبا ستر میں پہلی بار شامل ہوں گے ویپکش کے پاس مددین نہیں ہے ویپکش کانون ویبستہ کو لے کر جو بیان دے رہا ہے انہیں پہلے اپنے پانچ سال کے کاریکال کو دیکھنا چاہیے چھے مہینے کے کاریکال میں پردیش میں لون آرڈر کی استفیح اچھی ہوئی ہے پچھلے پانچ سال کے مقابلے اپرات کے گراپ میں کمی آئی ہے دیکھئے ویپکش جو لگتر پچھلے پانچ سال تک جب کانونگرکی سرکار تھی اور آج بھی جب ہم ویشہ دیکھتے ہیں سدن میں لگانے کے لیے تو انہیں ویشہ پہ واپس نظر جائے تو پچھلے پانچ سال کانونگرکی سرکار تھا پچھلے چھے مینے میں اگر کانونگرکی سرکار دیکھنا چاہیے جو ویپکش بھومی کا میں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو مہتاری وندان دیکھنا چاہیے پردھان منتر اواز جو 18 لاکھ اواز جو بچے تھے ان کو دیکھنا چاہیے جو دھان کا جو بونس سمیہ پہ ملا ہے بینا مانگے کسانوں کو وہ ان کو دیکھنا چاہیے لگا تر جس طریقے سے ویقاس کے کام جو پچھلے پانچ سال میں رکھے ہیں بھی چھے مینے میں جو واپس سے فلور پہ ہے مجھے لگتا ہے کانونگرکس کو اس پر ایک نظر ڈالنی چاہیے ویپکش بھومی کا دیکھتے ہیں سدن میں کتنا اوپر پاتے ہیں دیکھئے جیسے سٹی میں جیسے سٹی میں بلکل دیکھئے جہاں تک رہا سدن کے چلنے کا سوال سدن میں جو وشے آتے ہیں چھے تری سے سمبندیت جنتہ سے سمبندیت ان کے ویقاس کے مددوں پر چرچہ ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ویپکش مند بنا چکا ہے کہ چاہے لوگ سبھا کی بات کرے چاہے راجی سبھا کی سدن کی بات کرے اگر وشے نہیں چلنے دینے ہیں تو ان کو تو پھر وہ سبھی کو ادھکار ہے اپنے باتوں کو رکھنے کا لیکن جہاں تک رہا سوال کانون ویوستہ کا لگاتار آپ سرم جو پترکار بندو یہاں پہ ہیں اس بات کے گواں ہیں کہ ریپورا ازہانی میں جو چاکو باجی کا جو کیس ہوا بہت سارے بلتکار کی جو کیس ہوئے لگاتار ابھی چھے مہینوں میں بہت ساری چیزوں پر کنٹرول آیا ہے بچھلے پانچ سال میں جو بدحالی 36 گڑھو انہوں نے کر کے رکھی تھی کچھ سمیں تو لگے گا اس کو ٹھیک کرنے مجھے لگتا ہے کہ ویپکش کو پہلے ان پانچ سالوں کا حساب اس بار پھر سے صدن میں دینا پڑے گا پھر ویپکشی بھومی کا نبھائیں گے یہ پرمپرہ ہے کہ ویدھان سبح شروع ہونے کے پہلے ویدھائک دل کی بیٹھک ہوتی ہے اور ہر پارٹی کی ویدھائک دل کی بیٹھک ہوتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ویدھائک دل کی آج بہت جوردست بیٹھک ہوئی ہے اور سبھی ویدھائکوں نے اس میں بھاگی داری کیا اور ہم اپنی رڑنیتی بنا کر کے رکل رہے ہیں جبردست بیٹھک ہوئی ہے تو جبردست کن مددوں کو لے کر جبردست چرچہ ہوئی ہے ہماری سرکار نے ایک سے ایک بڑھ کر کے کام ان چھے مہنوں میں کیا ہے اور ان کاموں کے دم پر ہمارے بھاجپا کارکرتاؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ویدھائکوں میں ہمارے سرکار کے کاریوں کو لے کر کے بہت اتصا ہے اور ہم پورے دمداری اور اتصا کے ساتھ ویدان سوا کی کاروائی میں بھاگ لے کے ملیریا کوئی پہلی بار ہوا ہے چھتیز گھڑ میں اس کے پہلے بھی بہت سے ملیریا میں لوگوں کی جندگی چلی گئی ملیریا کا علاج نہیں ہو پایا تھا یہ سب سامانے مدد ہیں یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں کوئی خاص گھٹنا ہے تو گھٹنا کی چرچہ ہوگی اس کا جواب دیا جائے گا اس گھٹنا میں کیا ہے کیسا ہے اس کا سب پرجور طریقے سے جواب دیا جائے گا اور کسی گھٹنا اور درگھٹنا میں پریسان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہر چیزوں کا جواب دینے کے لیے سرکار تیار ہے سکچم ہے اور ویدھائک دل پوری طرح سے تت پر ہے کانگریس ویدان سوا گھیرنے کی تیاری کر رہا ہے چوہیس کو ان کا گھیراو ہے تو یہ ان کا کام ہے گھیراو کرنا ویپکشی دل کے لوگوں کا کام ہے میں اپنے راجیتی کیون میں کئی بار بھی رانسوا گھیراو کرنے کی اس میں کون سا بہت بڑی بات ہو رہی ہے یہ تو ان کا کام ہے بھئی سرکار میں تھے تو سرکار سلائے اب ویپکش میں ہیں تو ویپکش کا کام کرے پر ٹھیک سے کم سے کام گھیراو تو کر لیں اپنے ہونر اور کٹھن پریشورم کے دم سے راشتریہ اور انتراشتریہ اس طر پر ابو جھماڑ کا پرچم بلند کرنے والے ابو جھماڑ ملکھم اکیڈمی کے کھلاری ورطمان میں ملکھم کے ابھیاز کے لیے ضروری صفداؤں کے ابحاف سے جوج رہے ہیں راشتریہ اور انتراشتریہ اس طر سہیت مشہور ٹیلیویزن کارکرم انڈیا گوار ٹیلنٹ شو سیزن دس کی وجیتہ کھلاری بارش کے موسم میں پانی اور کیچر کے بیچ ابھیاز کرنے کو مجبور ہے ابو جھماڑ ملکھم کے بچوں کا درد سوشل میڈیا میں جم کر بارل ہو رہا ہے برستے پانی میں ممتری کدار کا شپ سے بچے اپنی بدھالی کی داستہ بیان کر رہے ہیں سرکاری سسٹم سے ہار رہے بچوں کا درد ان کے بلند ہوسنے کو پست کرتا نظر آ رہا ہے انڈیا آز گوار ٹیلنٹ کو جیت کر پورے دیش میں چھتزگرن کا نام روشن کرنے والے بچوں کی مدد کے لیے بھلائی اسپات سینتر اور جیسوال لکھو کمپنی کا کاغس کا کھیل کھیل رہے ہیں پرشاستے کودہ سینتہ کے چلتے ملکھم کھلاڑی کھولے آسمان کے نیچے بارش کے پانی اور کیچڑ میں ابو جھماڑ کے بچے امار کا گوار ٹیلنٹ شو جیتنے کی تیاری کر رہے ہیں ہمان ملکھم کے راشتی کھلاڑی ہاون جی میں ہمان ابھی تک کے فانسالے بھی زیادہ پدک جیتے ہاون لیکن ہمان ابھی تک کے کوئی پیس ترکاری سویدھا نہیں ملی ساوے ہمان بار بار لیٹر لکھا تھا نکو اور بھی لائی لے لیکن ہمار بات نہیں سنے جائے برسات میں ہمار ملکھم اور میدان اکھراب ہوا تھاوے اگر اس میں چلئے ہمان بھاوش رہاں ملکھم نہیں کر پاو ہمان جم موابت نیوے دن کرتاو ان کی این ہاں انڈوری شکیڈیوم لابنا دیے جائے اور آتی سیاغ کیے جائے مانی ودایک ہمارے پری فری ایدر کسیب جی میں ملکھم کی انتر راشتری جس میں ہماری اکادمی نے اب تک پانسو سے زیادہ پدک جیت چکے ہیں ہمیں سرکار دورہ کوئی بھی سویدھا نہیں مل رہی ہے ہم بار بار لیٹر لکھتے ہیں نیکو کو بلائی کو لیکن ہماری بات نہیں سنی جاتی ہے بارس میں ہمارے سارے ملکھم گراؤنڈ اور بھگ رہے ہیں اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم ملکھم آگے تک نہیں کر پائیں گے ہماری آپ سے یہی ونفی ہے کہ یہاں پر انڈور سٹیڈیاں بنا دیا جائے اور آرتک سہائیتہ دی جائے جس سے ہم ملکھم کو امریکہ و اولم تک لے جائیں گے چتزگڑ میں سائی کے اپنیٹ نے شکربار کو کئی اہم فیصلے لیے ہیں بیچک میں زمین کے پٹے سے جڑے پرانے سبھی سرکولر کو سرکار نے اگرد کر دیا ہے اب نئے سرکولر جاری ہوں گے اس کے علاوہ کشیو پجبنڈی ادینیم میں باہر کے خردداروں کو بھی موقع دیا جائے گا جس سے پردیش کی کسانوں کو اچھا ریٹ ملے کیابریٹ نے فیصلہ لیا ہے کہ سی پی ایس سی کی اینوال رپورٹ ویدھان سبا میں پیش کی جائے گی یہ رپورٹ کانگریس سرکار کے سمیقی ہوگی یہ بھی تحقیہ گیا ہے کہ مووہ بازار چوک کا نام شہید کے نام پر کیا جائے گا ایک اور مہترپنڈ لینے آج کے منطری پریشت کی بیٹھک میں لیا گیا جس کے مادھیم سے چھتیرگر راج کے نگری چھیتروں میں ساسکی بھومی کے عبنٹن اتکرمیت بھومی کے بیوستھاپن اور بھومی سوامی حق کو پردان کرنے کے سممند میں منطری پریشت نے مہترپنڈ لینے لیتے ہوئے اس سممند میں پورو میں جاری سبھی پریپتروں کو نرست کیا ہے جس میں راجس ویم آپدہ پرابندھن ویبھاگ دوارہ نگری چھیتروں میں اتکرمیت بھومی کے بیوستھاپن ساسکی بھومی کے عبنٹن ایوام وارسیق بھو پھاٹک کے نردہارن ایوام بسولی پرکریہ سممندھی گیارہ ستمبر دوہزار انیس کو جاری پریپتر نگری چھیتروں میں پردت اسٹھائی پٹوں کا بھومی سوامی حق پردان کیے جانے سممندھی چھبیس اکٹوبر دوہزار انیس کو جاری پریپتر نجول کے اسٹھائی پٹوں کی بھومی کو بھومی سوامی حق میں پریورتیت کیے جانے کے لیے بیس مئی دوہزار بیس کو جاری پریپتر تتھا نگری چھیتروں میں ساسکی بھومی کے عبنٹن اتکرمیت بھومی کے بھومی کے ویستھاپن اور بھومی سوامی حق پردان کرنے سممندھی جاری پریپتر سوامیل ہے منطری پریشت کی بیٹھاک میں نیرنہ لیا گیا کہ ان پرپتروں کے انترگت جاری آدیسوں کے تحت عبنٹید بھومی کی جانکاری راجت سویبھاگ کی ویب سائٹ پر پردرشت کی جائے گی اور اس سممند میں کسی کو کوئی آپتی یا سکایت ہو تو سکایت پرابت ہونے پر سمبھاگی آئیوٹ اس کی سنوائی کریں گے منطری پریشت کی بیٹھاک میں جی ایسٹی مال اور سیوہ کر سنسودھن ادھینیم ادھینیت دوہزار چوبیس کے پراروپ کا نموضن کیا گیا جی ایسٹی کاؤنسل ڈوارا انپوٹ سرویس ڈیسٹیبوٹر کے سممند میں آگت کر پرتیقش لیے جانے کے پراؤدھان کو یکتی یکت بنانے اوہم پان مسالہ گھٹکا اتیادی کے وی نرمان میں لگنے والے مسینوں کے رجسٹی کرن کے لیے ادھینیم میں کچھ سنسودھن کرنے کا نیرنے لیا گیا تھا اس نیرنے کے پریش پیش میں کیندری مال اور سیوہ کر سنسودھن ادھینیم دوہجار چوبیس پندرہ پھروری دوہجار چوبیس کو ادھی سوچت کیا ہے اس سمبن میں چھتیرگر مال اور سیوہ کر ادھینیم دوہجار سترہ میں تد نسار سنسودھن کیا جانا پرستاویت کیا گیا ہے چھتیرگر لوگ سیوہ آیوگ کا 22 وارثی پرتیویدن ایک اپریل 2022 سے 31 مارچ 2023 تک کی اوہدی کے لیے ویدھان سبھا کے پٹل میں رکھے جانے ہے تو اگرم کاریوہی کرنے کے لیے سمان پرشاشن ملحب کو ادھکر کیا گیا ہم سب نے بھی دیکھا کی ابھی IED بلاسٹ میں ہمارے موہ کے رہنے والے اسٹی ایپ کے جوان بھرت لال ساہو سہید ہوئے ہیں اور ان کی اس برطی کو اکتھوں نے بنائے رکھنے کے لیے پردیش کے مکہ منتری آدھرنی وشنو دیو سائی جی نے موہ بجار چوک رائیپور کا نام کرن سہید بھرت لال ساہو چوک کرنے کی گھوش نا انہوں نے کی ہے ایک اور مہت پور نیرنے کسانوں کے ہیت میں لیا ہے کسانوں کو ان کی فسل کا ادھکت ملے پراب ہو اس کے لیے 36 گھر کریسی اوپج مندی ادھنی ام میں سنسودhan کیے جانے کا نیرنے لیا ہے مانتری پریشت کی بیٹھاک میں 36 گھر کریسی اوپج مندی سنسودhan ویدھے دو ہزار چوبیس کے پراروپ کا انمودن کیا گیا اس کے مادھیم سے انی پردیسوں کے مندی بورڈ اتھو سمیتی کے ایک ال پنجی ان تتھا ان نُگ्यپتی دھاری بیعپاری ایوام پرسنکرن کرتا بھارت سرکوار دورہ سنچالی کی نام پورٹل راستی کرسی بجار کے مادھیم سے ادھ سوچیت کرسی اوپج کی خریدی و بکری بینا پنجی ان کے کر سکے گے اس سے چترگڑ راجی کے کسانوں اور وکریتاؤں کو سنسودھان کے پرستاؤں کی انسار منڈی فیس کے اس تھان پر اب منڈی فیس تتھا کرسک کلیان سلک سبد جوڑا جانا پرستا بیت کیا ہے سنسودھان پرستاؤں کی انسار کرسک کلیان کاری گتی ویدھیوں کے لیے منڈی بورڈ اپنی شکل وارسی کائے کی دس پرتیس اراثی چھتیر گھڑ راج کرسک کلیان نیدھی میں جمع کرے گا اور اس نیدھی کا اپیوگ نیموں میں چیف چیف نے الگ سے ملنے کی بات کہی زلہ کانگریس کانتر کلی فوٹا کانگریس 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 کیمپس بھاری ماترہ میں ویسپوٹا اور دانی کپیوگ کی سامگری برامت کی گئی سامگری میں کالی بردی پانٹ اور شرٹ کامبیٹ بردی سیرنج وارلیس سیٹ ریموٹ سوچ وائر بندل مچھر دانی پلاسٹک ڈرم سوچ بورٹ دبائی نکسل ساہتیا بیٹری ریجو اور آنی دانی کپیوگ کی سامگری شامل ہے سدی مہد ساہیوکت تیم گرشت کی آگیا جس میں تین ایس جوپی تھے نیل ویس کارم فراش گاہ کش کان ایس جوپی اوپر دانی سری اور بستر پائٹر ایس جوپی جس نکسلی ملکی پسیتی کے بارے میں پتا چلا تھا ہماری ٹیم کو آتے دیکھ کر سب ہی سب بھاگ گئے لیکن وہاں پر سرچنگ کے دوران ہمیں بھاری مادرہ میں نکسل سائی کیا نکسلی وردی کالی کالی کلر کھلر آخی ٹاکی اور سپرینکل اگرہ پرابتر کیا گیا ڈرم ہے اور واکی ٹاکی ہے نکسل سائی وائر ہے سیل ہے کالی وردی ہے سر جیسے جانتے ہیں کی وہ پولیس پہ آترمان کرنے کے لئے اس کے وردی میں اپنا بھیج بدل کے حملہ کر سکتے ہیں اس پر کی وردی کا استعمال کرتے ہیں لوگ جانتے ہیں جیسے جمعو وغیرہ میں جو اردھ سینی بل کے بیس میں آکھ کرتے ہیں سر دو نکسل پہ ہی کروائی ہے یہ ہماری مطلب کی اچھی کروائی ہے کیونکہ وہ border area ہمارے کہیں نہ کہیں سے ان کو سپورٹر ہم کو دیکھ پا رہا ہے لیکن اگلے بار اچھا سے پلانی کر 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 آیا کامیٹی پر بھاری پڑکات ڈڈامی ہے جو آن کارن یہ ہے کہ وہ سیویل ڈریس میں رہتے ہیں تو ہم پہچانے میں ٹھوڑا سا ڈرامی میں رہتے ہیں اس منایا گیا جتنی بھی بینک آف گردہ کی جتنی بھی برانچ ہیں دنانگ بیس جولائی دوہزار چوبیس کو اس تھاپنا ایک سو ستر آباد دیول سہر شل لاز کے ساتھ اس تھاپنا دیول منایا گیا جس میں سبھی برانچ میں گھباروں سے سجھایا گیا ساتھی سبھی بھوکتاؤں میں خاصی اُت سکتہ دیکھنے کو ملی ساتھی بھوکتا کے چہرے پر خوشی بھی دیکھنے کو ملی اس موقع پر برانچ منیجر سمیت کمار ساتھی سرمی بینک آف بردہ میں سٹاف اپس پتر رہا رہے تھے ننت بار زلے کے گیدم اسپتال میں بارش کے دوران فال سیلنگ گر گئی اس سے وہاں بھگدر مچ گئی گنیمت رہی کی حادثہ میں کسی گریب اور سواست کرمچواری کو چوٹ نہیں آئی ہے اس سے پہلے بھی اسپتال میں کچھ سال پہلے فال سیلنگ گری تھی ڈاکٹر گاؤتم سے فون سے سمپرک کیا گیا لیکن انہوں نے فون ریسیو نہیں کیا اور جواب دینا اچھت نہیں سمجھا اس سے پہلے بھی ڈاکٹر گاؤتم بیمو کی بہت سی شکایت وہاں کے سٹاف والوں نے کی تھی لیکن ان سے جواب مانگنے پر جواب بول مٹول ہوتا تھا بہت سے شکایت ڈاکٹر گاؤتم بیمو سگی دم نگر واسی اور اسپتال کے کرمی چاری اور سٹاف کی ہیں خبروں میں اتنا ہی اور بھی خاص خبروں کے لیے آپ بنے رہیے ڈی